ایک حدیث مبرکہ تھی جو آپ کی برگاہ میں پیش کر رہا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی برگاہ علیہ میں حاضر ہوئے تھے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے آخری جو سوال تھا وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا اور پوچھا تھا کہ ان میں سب سے پہلے نبی کون تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اس کے بعد اگلا سوال کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ قلتو یا رسول اللہ اَنَبِيٌ مُرْسَلٌ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ وہ نبی مرسل تھے حضرت آدم علیہ السلام قَالَ نَعَمْ حضور علیہ السلام نے فرمایا خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ نبی مرسل ہیں اور پھ seperti یہ بھی فرمایا خلقہ اللہ بیتیہی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمای اس کے لئے فرمایا کن ہوجا وہ پیدا ہو گئی لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یہ آدم علیہ السلام کا شرف ہے یہ انسان کو عزت حاصل ہے کہ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی عزت ہے انسان کے لئے وَنَفَخَ فِيهِمِ رُوحِهِ اور ان میں اپنی روح پھونکی روح کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ روح کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تبارک کا وطالہ نے اتنا ہی فرمایا قُلِ الرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّهِ حبیب ان کو بتا دیجئے یہ اللہ کا عمر ہے یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی کوئی چیز نہیں اس کی خلاصتاً یہی ہے کہ یہ اللہ کا عمر ہے حقیقت حال رب بھی جانتا ہے کہ یہ روح کیا چیز ہے اللہ اکبر سُمَّ سَوَّهُ قِبَلًا پھر اللہ تبارک وطالہ نے انہیں سالم العذا بنایا سب سے پہلے سب سے پہلے جسم انسانوں والا جو عطا ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا اور ایک روایت میں آتا ہے سُمَّ قَلَّمَهُ قِبَلًا سب سے پہلے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جس سے گفتگو فرمائی کلام فرمایا وہ آدم علیہ السلام ہیں سب سے پہلے ان سے گفتگوئی پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا سُمَّ قَالَ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بَذَرٍ اے ابو ذر اربعتن سریانی یونہ اے ابو ذر چار انبیاء ایسے ہیں جو سریانی ہیں چار انبیاء سریانی ہیں آدم وشیسن وخنوخن وہوا ادریسو آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام اور خنوخ علیہ السلام اور خنوخ علیہ السلام کونے ادریس علیہ السلام ان کا نام ہے خنوخ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ اور ادریس علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا سبحان اللہ قلم سے سب سے پہلے جس نے لکھا وہ کون ہے ادریس علیہ السلام ہے سبحان اللہ پھر فرمایا وَنُوْحُن اور نُوح علیہ السلام آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام ادریس علیہ السلام نُوح علیہ السلام یہ سریانی انبیاء ہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَرْبَعْتُمْ مِنَ الْعَرَبِ اور چار انبیاء عرب سے ہیں عربی انبیاء ہیں ہودن وَصَالِحٌ وَشُعِبٌ وَنَبِيُكَ يَا عَبَى زَرْح ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعب علیہ السلام اور اے ابو زر تمہارے نبی ہیں یعنی حضور علیہ السلام سبحانہ یہ چار انبیاء عربی انبیاء ہیں سبحان اللہ پھر حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قل تو یا رسول اللہ کم کتاب انزلہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں قالا حضور علیہ السلام نے فرمایا مِعَتُو کِتَابٍ وَأَرْبَتُ قُتُبٍ فرمایا ہے سو چھوٹی کتابیں اور چار بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں انجلہ آلَا شِسْ ان خمسون صحیفتا ان چھوٹی کتابوں میں سے پچاس صحائف اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیس علیہ السلام ان پر اللہ تعالیٰ نے پچاس صحیفے نازل فرمائے وَأَنْزَلَ عَلَا خَنُوخٍ سَلَاسُونَ صحیفتا اور اللہ تعالیٰ نے خنوح یعنی حضرت عدریس علیہ السلام پر تیس صحیفے نازل فرمائے وَانْزَلَ عَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ عَشَرَ صَحَائِف اور عبراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل فرمائے وَانْزَلَ عَلَىٰ مُوسَى قَبْلَ تَوْرَاتِ عَشَرَ صَحَائِف اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے دس صحیفے نازل فرمائے سبحان اللہ یہ کل سو صحیفے ہوگے پچاس شیش علیہ السلام پر تیس عدریس علیہ السلام پر نہیں تیس عدریس علیہ السلام پر دس عبراہیم علیہ السلام پر اور دس موسیٰ علیہ السلام پر یہ کل سو صحیفے ہوگے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَانْزَلَتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالفُرْقَانَ اور اللہ تعالی نے جو بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ تورات انجیل زبور اور فرقان یعنی قرآن کریم یہ چار کتابیں اللہ تعالی نے بڑی نازل فرمائی ہیں اور سو چھوٹے صحیفے اللہ تعالی نے نازل فرمائے قَالَ یہ اب بڑے غور طلب باتیں ہیں یہ غور سے سمات فرمائیے گا قَالَ قُلْ تُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا كَانَتْ سُخُفُ عِبْرَاہِمَا حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں کیا تھا ان کی تعلیم میں کیا تھا جو صحیفوں میں ذکر تھا وہ کیا تھا قَالَ قَانَ تَمْسَالًا كُلُّهَا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سب کی سب کہاوتیں تھی امثلہ تھی سبق عموز باتیں تھی پھر حضور علیہ السلام نے خود ہی ان میں سے چند باتیں ارشاد فرمائی فرمایا ان میں یہ بھی تھا اَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُورُ اے غالب بادشاہ دنیا کے دوکھے میں مبتلا بادشاہ اے متقبر بادشاہ فَإِنِّي لَمْ أَبْعَسْكَ لِتَجْمَعَدْ دُنِيَا بَعْدَهَا إِلَىٰ بَعْدٍ اے بادشاہ میں نے تجھے دنیا جمع کرنے کے لئے نہیں بھیجا میں نے تمہیں دنیا جمع کرنے کے لئے نہیں بھیجا وَلَكِنْ بَعْسْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ میں نے تو تجھے اس لئے بھیجا ہے کہ تُو میری طرف سے مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ اکبر میری طرف سے مظلوم کی فریاد رسی کرے کوئی مظلوم ہے تیرے پاس آئے تو تُو اس کو عدل و انصاف سے پیشا اس کا حق اس کو دلا میں نے تجھے اس لئے بھیجا ہے مظلوم کی دعا کو میں رد نہیں کرتا اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ اکبر مظلوم اللہ کی بارگاہ میں رب نے فرمایا میری بارگاہ میں مظلوم دعا کرے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا مظلوم کی آہوں سے ڈرنا چاہیے کمزور بندہ جو اپنا بدلہ نہیں لے سکتا عدل و انصاف نہیں کروا سکتا ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بیماری ہے اللہ تبارک و تعالی سب کے حال پہ رحم فرمائے طاقتور لوگ اپنے پیسے کے ذریعے طاقت کے ذریعے سب کو چھین لیتے ہیں غریب بچارے کو انصاف نہیں ملتا غریب کی آہوں سے بچیں اللہ جانے اس کی یہ کہا تمہارے سارے گھر کو خاکستر کر کے رکھ دے ظالموں کو ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں فلان جگہ آگ لگی سب تباہ ہو گیا حادثہ ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ جانے کس مظلوم کی بددواء لگتی ہیں اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے پھر حضرت ابو زر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ فِيهَا امثَالٌ اور اس میں یہ بھی امثلہ تھی جب تک اس کی اقل اقلمان کے لئے ہے جب تک اس کی اقل مغلوب نہ ہو جائے یعنی پاگل بے وقوف نہ ہو جائے مجنون ہو جائے اس کے لئے یہ ہے وہ اپنے وقت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرے اپنے وقت کو تقسیم کرے اللہ اکبر ایک وقت ایسا مقرر کرے اس میں اپنے رب سے مناجات کرے اپنے رب کو پکارے اپنے رب کی عبادت کرے اپنے رب کو یاد کرے ایک وقت ایسا مقرر کرے وَسَعَتُنْ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ اور ایک وقت ایسا مقرر کرے کہ اس میں اپنا محاسبہ کرے کہ آج تم نے کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں وہ ہستی ہیں جنہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی کہ آپ جنتی ہیں لیکن اس کے باوجود جب رات ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کوڑے مار کر کہا کرتے تھے اے عمر بتا تو نے دن میں آج یہ کیا کام کیا تو نے دن میں آج یہ کیا کام کیا ہے کوڑے مار کے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہر رات ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دن بھر میں جو کچھ کام کاج کیا ہوتا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی رات کو سوتے وقت پورے دن کے عمال اپنے ان میں غور و فکر کریں سوچیں آج میں نے اچھا کیا کیا برا کیا کیا جہاں اچھا نظر آئے وہاں اللہ کی حمد و سنا بیان کرے یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے اچھے کی توفیق بخشی اور جہاں کوئی غلطی کو تائی نظر آئے اسی وقت رب سے معافی مانگ لے اللہ توفیق عطا فرمائے ہو سکے تو بندہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد دو رکعت نماز صلات و توبہ کی نیت سے دو نفل پڑھ لے دعوت اسلامی میں یہ معمول سکھایا جاتا ہے دو رکعت نماز صلات و توبہ روزانہ رات کو پڑھ کے سونے کا یہ معمول ہے دعوت اسلامی کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَسَاعَتًا يُفَكِّرُ فِيهَا فِي سُنُعِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ اور ایک وقت ایسا بھی مقرر کرے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی اس بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرے سبحان اللہ یہ بھی تو سوچے کائنات میں انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے سبحان اللہ تو فرمایا یہ بھی ایسا بھی ایک وقت مقرر کرے کہ اس میں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے تاکہ اللہ تعالی سے اس کی محبت بڑے اللہ کی معرفت بڑے وَسَاعَتًا يَخْلُ فِيهَا بِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَتْعَمِ وَالْمَشْرِبِ اور ایک وقت ایسا مقرر کرے جس میں وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرے ایک وقت ایسا بھی مقرر کرے سبحان اللہ چار طریقے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک وقت ایسا جس میں بندہ اللہ سے مناجات کرے رب کی عبادت کرے دوسرا وقت ایسا جس میں انسان اپنا معاصبہ کرے تیسرا وقت ایسا جس میں انسان کائنات میں غور و فکر کرے کہ رب نے یہ چیزیں کیسے بنائی ہیں سبحان اللہ چوتھا وقت اپنے کھانے پینے کیلئے خاص کر لیں اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں سے حضور علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان میں کیا کچھ تھا فرمایا آقل پر لازم ہے وہ تین چیزوں کے سوا کسی سفر کا نہ سوچیں تین کاموں کے سوا کسی سفر کا نہ سوچیں تین قسم کے سفر کرے اس کے سوا کوئی اور سفر مت کرے فرمایا پہلا سفر تضبو دن لی معایدن ایسا سفر جس میں اپنی آخرت کا ساز و سمان تیار کرے سبحان اللہ عمرہ کرنے جائے اللہ اللہ آخرت کا سمان ہے سارا گھر سے چلنا شروع ہوا ایک ایک قدم آخرت کے لئے زادے راہے سبحان اللہ جو روپیہ خرچ کرے گا جو پیسہ خرچ کرے گا جو کھانا کھائے گا جو ذکر کرے گا جو بھی عمل نیک کرے گا سارے کا سارا زادے راہ آخرت کا ہے سبحان اللہ ایسا سفر کرے جس سے زادے راہ آخرت کا تیار ہو سبحان اللہ حج بھی آخرت کا زادے راہ ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت بھی آخرت کا زادے راہ ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لئے جانا یہ بھی آخرت کا زادے راہ ہے سبحان اللہ اپنے مسلمان بھائی کے کام آنا یہ بھی آخرت کا زادے راہ ہے مطلب نیک کام کے لئے سفر کرے گا وہ آخرت کا زادے رہ بنتا جائے گا سبحان اللہ فرمایا سفر کرے تو اس لیے کرے تاکہ اس کی آخرت کا زادے رہ تیار ہو جائے دوسرا سفر فرمایا اَوْ مَرَمَّتٍ لِمَعَاشٍ یا ذریعہ معاش کے لیے سفر کرے روز ہی کمانے کے لیے سفر کرے یہ سفر تو اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ہر کوئی کرتا ہے کوئی محنت مزدوری کرنے جاتا ہے کوئی جاب پہ آفس میں جاتا ہے کوئی فیکٹری میں کر خانے میں اللہ کا شکر ہے ہر کوئی جاتا ہے بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رزق ہمارا جو ہے وہ حلال ہو جائے ہم محنت اتنی کریں جتنا ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے کام کو دیانتداری کے ساتھ نبائیں تاکہ ہمارا رزق حلال ہو جائے ہرام رزق سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اَوْ لَزَتٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ یا حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے فرمائے ان تین چیزوں کے سوا کوئی سفر نہ کریں اللہ اکبر وَعْلَلْعَاكِلِهِ اَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ یہ حدیث میں نے پڑھی اور اس کا یہ جز میں نے پڑھا اللہ اللہ وہ کہتے ہیں نا چودہ طبق روشن ہو گئے چودہ طبق روشن ہو گئے واقعی روشن ہو گئے ہم بڑے غافل ہیں اس معاملے میں وَعْلَلْعَاكِلِهِ اَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ فرمایا اقلمن پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے مقبلاً عالی شانی ہی اور اپنے زمانے کے معاملات سے بھی واقف رہے سبحان اللہ اب آئیے ذرا حالات اور زمانے کے واقعات اور معاملات کی طرف ہمیں فکر لگی رہتی ہے ٹی وی گھر میں رکھیں کہ نہیں رکھیں ٹی وی آپ کو آپ کے زمانے کے حالات سے آگاہ کرتا ہے یا نہیں کرتا بتائیں جی خبریں جو آپ سنتے ہیں آپ کو کیا بتاتی ہیں آپ کے دور حاضر کے حالات ہی بتاتے ہیں سوشل میڈیا جو آپ استعمال کرتے ہیں کیا بتاتا ہے زمانے کے حالات ہی بتاتا ہے ان چیزوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے زمانے کا جو طور طریقہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے نہیں چلنا ہوتا اللہ یہ کہ شریعت کہے کہ اس چیز کو چھوڑنا ہے پھر تو چھوڑ دیں لیکن ویسے جو چیز زمانے میں رائج ہو جائے بندہ اس سے آنکھیں بند کر کے چلنا چاہے کبھی نہیں چل سکتا ایسے لوگ جو زمانے کے حالات معاملات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ ناکامی کا مو دیکھتے ہیں ہمیشہ ناکامی کا مو دیکھتے ہیں امت مسلمہ اس وقت جو سب سے پیچھے رہ گئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے وہ زمانے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے نہیں ہم تو یہ نہیں کریں گے آج تک یہ جو اثری علوم ہیں اسکول کالیج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتے ہیں یہ جتنے بھی جدید جنگی سازو سامان تیار ہوئے ہیں کس علوم کی ذریعے تیار ہوئے ہیں اسی جدید اثری علوم کی ذریعے تیار ہوئے ہیں اور آج تک آج تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے حرام ہونے کا فتوہ دیتے ہیں یہ جائز ہی نہیں یہ حرام ہے اللہ کے بندوں آنکھیں کھولو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے قرآن و حدیث لازمی ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں اس دنیا کے علم سے منع نہیں فرمایا خدا کے بندوں کب منع فرمایا یہ جو ایٹم بم بنا کس سے بنا میرے پاس قرآن و حدیث میں تو سب کچھ ہوگا لیکن میرا علم ناقص ہے میں قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتا مجھے رائفل ایسے بنانی ہے پسٹول ایسے بنانی ہے کلاشن کوف ایسے بنانی ہے ایٹم بم مجھے ایسا بنانا ہے گولی ایسے بنانی ہے کہاں ہیں یہ جنگی طاقت کس کی ذریعہ حاصل ہوتی ہے جدید اثری علوم کی ذریعہ ہم اس حالات سے نواقف رہے نتیجہ ہم زلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں رسوا ہو رہی ہے امت مسلمہ یاد رکھی اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے جینے کے لئے مرنے کے لئے نہیں بھیجا مرنے کے لئے اس نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے جینے کے لئے بھیجا ہے تو پھر اس نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے کہ زندگی اچھے طریقے سے گزارو اپنا ذریعہ معاش تلاش کرو قرآن کریم میں رب نے واضح طور پر فرمایا ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ تم میں جتنی طاقت ہو سکتی ہے تم کافروں کے مقابلے میں اپنی جنگی تیاری کرو ہم نے کیا تیاری کی کافروں کے مقابلے میں خدا نہ خواستہ میں ایک مثال دیتا ہوں جس طرح لوگ زور و شور سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تعلیم حرام ہے حرام ہے ہونا ہی نہیں چاہیے اگر پاکستان میں یہ اسکول کالج یونورسٹی کی تعلیم بلکل نہ ہوتی آج آپ جنگی لحاظ سے لولے لنگڑے ہوتے کسی کام کے نہ ہوتے کیا مقابلہ کرتے آپ کافروں کا آج آپ کے پاس اللہ کے فضل سے ایٹم بم ہے اصل میں بروسہ تو رب کی ذات پہ ہے لیکن جو دنیا کے اسباب ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں بروے کار لائیں ہم انہیں استعمال کریں ان سے آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا آج اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا اس کا حال ہی ہوتا کہ ناک سے پکڑا ادھر کھینچا ادھر کھینچا جو چاہے کر لیکن آج دنیا میں کچھ نہ کچھ خوفتاری ہے یہ کس علم کی ذریعہ حاصل ہو رہا ہے یہ سب کچھ خدا کے بندوں آنکھیں کھولنے کا وقت ہے بند کرنے کا نہیں مجھے بیس سال بائیس سال ہو گئے اس دین کی فیل میں لیکن اس لحاظ سے میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں آل مدارس کو آنکھیں کھولنی چاہیے آخرت کی تیاری ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تیاری کریں اللہ تعالی نے دنیا ہمیں استعمال کے لئے دی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی تو سیکھیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے ہو سکتا ہے کسی کو میری بات کروی لگے لیکن بھائی یہ حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ معاشرے سے آنکھیں بند کر کے چلیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے نظام کو نہیں چھیڑا صرف انہی چیزوں کو چھیڑا جو شریعت کے خلاف تھی جنہیں اسلام پسند نہیں کرتے ان کو ختم کیا باقی کسی کو ختم نہیں کیا آپ کو ایک مثال دے دوں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ وسلم کے دن کی خوشی منایا کرتے تھے یوم عید مناتے تھے موسیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ فیرون سے نجات ملی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے میں عید الفطر اور عید الادہہ خوشی منانے کے لئے عطا فرمائے معاشرے میں خوشی منانے کا عید کا ایک دن رائش تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تم یوں مناؤ منانے سے نہیں روکا معاشرے میں رائش ہے ضرورت ہے معاشرے کی عوام کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یوں مناؤ ایسی اور کئی مسالے ہیں حضور علیہ السلام نے کیا تجارت کی ہے کہ نہیں کی لگ بگ بارہ سال کی عمر میں حضور نے پہلا سفر کیا تجارت کا اس کے بعد کیا تجارت چھوڑ دی نہیں چھوڑی حضور علیہ السلام نے حکمرانی کی ہے کی نہیں کی کیے حضور حکمرانی نہ کرتے تو آج ہمیں اسلام بھی نہ ملتا حضور کے صحابہ نے حکمرانی کی ہے کی نہیں کی تو پھر کون ہے جو ہمیں اس حکمرانی سے روک رہے ہیں کون سی چیزیں کبھی کبھی میرے جذبات جو ہیں وہ بہت تیش میں آ جاتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہم نے آنکھیں بند کری دنیا داروں نے دین سے آنکھیں بند کی دینداروں نے دنیا سے آنکھیں بند کی نتیجہ کیا ہوا سب رسوہ ہو رہے ہیں نہ ہم دین سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں نہ ہم دنیا سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں حدیث شریف بھی ہے کنزل امان میں میں نے پڑھی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا کو بھی پکڑے آخرت کو بھی پکڑے یہ کیا ہوگا کہ ایک طرف چلے جا رہے ہیں دوسری طرف کا پتہ ہی نہیں ہے آج اگر یہ جن پہ ہم تانے کستے ہیں یہ دنیا دار نہ ہوتے تو ہم لولے لنگڑے تھے جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے ہم یہ تو اللہ کا شکر ہے چلے وہ بے دین ہی سی دنیا دار ہی سی لیکن کچھ تو کیا انہوں نے کچھ تو کیا نا پاکستان کو مضبوط کر دیا جنگی لحاظ سے کیا ہے کہ نہیں کیا جی تو کیا فرمایا اللہ کہ نبی علیہ السلام نے اقلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات اور معاملات سے بخبر رہے بے خبر نہ رہے نیٹ ہے آپ اس کو برا بلا گالیاں دیتے ہیں جو مرضی کریں بھائی اس کے اندر جو فائدے کی چیزیں وہ استعمال کریں ٹی وی ہے جو مرضی گالیاں دیں کریں لیکن اس کی جو فائدے کی چیزیں استعمال کریں آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو کیا دنیا یہ سب کچھ ختم کر دے گی نہیں کرے گی بھائی دنیا میں یہ نظام چلتا رہے گا ہم دنیا کے پیچھے پلٹ کے آئیں گے مجبوراً دنیا ہمارے پیچھے نہیں آئے گی دنیا کے لوازمات ہیں ضروریات ہیں وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اللہ اکبر پھر آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا حافظ اللسانی اقلمان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے ومن حسب کلامہ من عملہ قل لکلامہ اللہ فیما یعنی ہے اور جس شخص نے اپنی گفتگو کا اپنے کلام کا اپنے عمل سے معاصبہ کیا قل لکلامہ اللہ فیما یعنی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے بولتا ہے تو صرف ضرورت کی باتوں میں بس ورنہ چپ رہتا ہے بندہ بات کرتا ہے نا تو اس کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے غلط کی ہی تھی یا صحیح کی ہی تھی غلط بات ہے تو وہ معاصبہ کرتا ہے نہیں نہیں آئندہ مجھے ایسی گفتگو نہیں کرنی وہ آہستہ آہستہ یوں یوں اپنا معاصبہ کرتا رہتا ہے تو اپنی زبان کو لگام ڈالتا رہتا ہے چپ ایک چپ سو سک من سمتا نہ جا جو چپ رہا اس نے نجات پائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کم بولنے کی توفیق عطا فرمائے